موسیقی اور ٹیشو کی ایک سورج نام کے لڑکے کے ساتھ شادی ہوئی ہے جو کہ ابھی حالی میں ہوئی ہے اور سورج اسی پریوار کا سب سے بڑا بیٹا ہے سورج اور ٹیشو اشاروں میں آپس میں بات کر رہے تھے اسی بیش تھوڑی در کے بعد ہم دو لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ گالی سے یہاں پر آتے ہیں اور سب ہی کو رنگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہاں پر سورج کی ماں ان دونوں سے منع کرتی ہے دراصل دوستہ یہ دونوں سورج کے دوست ہوتے ہیں ان کی ماں ان سے کہتی ہے کہ آج کسی کو بھی کوئی رنگ نہیں لگائے گا کیونکہ ہولی کل ہے آج ہولی جل رہی ہے کل ہولی کھلے گی لیکن وہ لوگ یہاں پر ان کی باتوں کو نہیں سنتے اور تب ہی وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ ہولی اپنی نئی بھابی کو لگائیں گے یعنی کہ سورج کی پتنی ٹیشو کو اور وہ لوگ جیسے ہی رنگ لگانے کے لیے ٹیشو کے قریب جاتے ہیں تو ٹیشو ان لوگوں سے رنگ لگانے کو ساف ساف منہ کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے رنگ سے الرجی ہے آپ میں سے کوئی بھی مجھے رنگ نہیں لگائے گا لیکن دوستو اس کے بار بار منہ کرنے کے باوجود بھی وہ دونوں اس کو رنگ لگا ہی دیتے ہیں اب جیسے ہی اس کے بوڑی پر رنگ لگتا ہے تو دوستو یہاں پر اس کی حالات دھیرے دھیرے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ ایک بہتی بھیانک روپ لے لیتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بہتی ڈراؤنی سی چڑیل کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ چڑیل ان دونوں کو جان سے مار کر ختم کر دیتی ہے اس تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر سورج آتا ہے اور اپنے پتنی سے بولتا ہے کہ چلو پوجا میں شامل ہوتے ہیں لیکن وہاں پر وہ جیسے آتا ہے تو زمین پر اسے لال پانی پڑا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ یہ دیکھ کر سمجھ نہیں پاتا کہ یہاں پر کسی کا مرڈر ہوا ہے اب سورج ٹیشو سے پوجا میں چلنے کے لئے کہتا ہے لیکن وہ پوجا میں جانے سے ساف ساف منہ کر دیتی ہے والگائز اس کے بعد تبھی یہ رات ایسے ہی بیٹھ جاتی ہے اور اس کے بعد تبھی ہم کو اگلے دن کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں اگلے دن سورج کے گھر پر سبھی لوگ آ کر ہولی کا جشن منا رہے تھے اب یہاں پر ہولی کھیلتے کھیلتے سورج کی ماں سے ان کی بوگا یہ کہنے لگتی ہے کہ ہماری نئی بہورانی کہاں ہیں ہمیں اس کے ساتھ ہولی کھیلنا ہے اب جب سبھی لوگ سورج کی ماں سے ایسی باتیں کرتے ہیں تو یہاں پر سورج کی ماں اپنے چھوٹے بیٹے راکیش سے بولتی ہے کہ اپنے بھاوی کو بلا کر لے کر آؤ اب وہ جیسے ہی ٹیشو کو بلانے کے لئے جاتا ہے تبھی یہاں پر اس کو سورج روک لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بلا کر لاتا ہوں تم تب تک سب لوگوں کے ساتھ ہولی کھیلو اس کے بعد تبھی اگلی سین میں ہم سورج کو ٹیشو کے پاس دیکھتے ہیں یعنی کہ اس کے کمرے کے اندر دیکھتے ہیں یہاں وہ ٹیشو سے بولتا ہے کہ سبھی لوگ باہر تمہیں ہولی کھیلنے کے لئے بلا رہے ہیں لیکن ٹیشو باہر جانے سے ساف ساف منع کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے رنگ سے بہت بڑی ایلرجی ہے اس لئے میں ہولی نہیں کھیل سکتی اب دوستو اس کے بعد تبھی ہم دیکھتے ہیں سورج یہاں پر ٹیشو کو ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور وہ جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تبھی وہ عجیب و گریب پرکار کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتی ہے اور اب اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں ٹیشو سورج سے بولتی ہے کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ اور وہ ایک بار نہیں بلکہ بار بار سورج کو اپنے کمرے کے اندر سے جانے کو بولتی ہے اور سورج ٹھیک ایسا ہی کرتا ہے وہ اس کے کمرے سے چلا جاتا ہے اب باہر آ کر سورج پھر سے ہولی کھلنا شروع کر دیتا ہے اس کی ماں اس سے پوچھتی ہے کہ آخر بہرانی کہاں ہیں تبھی وہ اپنی ماں سے بولتا ہے کہ وہ تیار ہو کر آ رہی ہے اور اس کے بعد تبھی یہ سبی کے سبی لوگ ہولی کا آنت اٹھانا شروع کر دیتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد اندر سے ایک عورت باہر نکلتی ہے جو کی ٹیشو کے کپڑے پہنے ہوئی تھی لیکن وہ پوری طرح سے گونگٹ ڈالے ہوئی تھی اور اب یہ عورت جیسے ہی ان لوگوں کے قریب بڑھتی ہے تو یہاں پر سبی لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ نئی والی بہرانی ہے اور جیسے ہی سورج کی موسی اس کے گونگٹ کے اندر سے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرتی ہیں تو دوستو وہ کافی زیادہ ڈر جاتی ہیں کیونکہ انہیں ایک بہت ہی بہیناک چہرہ دکھائی دیتا ہے اب تھوڑی در کے بعد اس عورت کا گونگٹ جیسے ہی ہٹتا ہے تو دوستو ہم کو پتہ چلتا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ سورج کے گھر کے اندر کام کرنے والی ان کی نوکرانی ہے اب سبی لوگ اس بات سے شوق ہو جاتے ہیں کہ آخر ان کے گھر کی نوکرانی اس ہولیے کے اندر کیا کر رہی ہے کیونکہ اس کا روپ بہت ہی ڈرارانہ دکھ رہا تھا اور اسی کے ساتھ اس کا چہرہ پوری طریقے سے سفید ہو چکا تھا اور اس کے ایسے ہولیے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی پریت یا کسی چڑیل نے اس کو اپنے وش میں کر لیا ہو اب دوستو اس کے بعد تبھی یہ سب جاننے کے لیے ہم کو کہانی تھوڑی سی فلیش بیک کے اندر دکھائی جاتی ہے اور تبھی ہم کو معلوم چلتا ہے کہ جب ٹیشو چیک رہی تھی اس نے اپنے پتی سورج کو اپنے کمرے سے باہر جانے کے لیے بولا تھا تو اس کے چیک نے چلانے کی آواز کو سن کر یہ نوکرانی ان کے کمرے کے اندر چلی گئی تھی اور وہ جیسے ہی اس کے کمرے کے اندر گئی تو یہاں پر ٹیشو اسے ایک چڑیل کے روپ پر دکھائی دیتی ہے اور تبھی وہ چڑیل بن کر اس نوکرانی کو اپنے وش میں کر لیتی ہے اور اسے اپنے کپڑے پینا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ باہر جا کر سبی کے ساتھ ہولی کھیلو کیونکہ اسے رنگ سے بہت بڑی ایلرڈی تھی ویل پریوار کے سبی لوگ یہ سب دیکھ کر بہت ہی ڈر جاتے ہیں اور وہ اس نوکرانی کو ہسپٹل کے اندر بھیج دیتے ہیں اس کے بعد تبھی اگلے ہی سین میں ہم دیکھتے ہیں سورج ایک بار پھر سے ٹیشو کو ہولی کھیلنے کے لیے بلانے کے لیے جاتا ہے لیکن اس بار بھی وہ آنے سے منع کر دیتی ہے اس کے بعد سورج ٹیشو سے بولتا ہے کہ چلو تمہیں کسی سے بھی رنگ نہیں لگوانا لیکن میں تو تمہیں رنگ لگائی سکتا ہوں نا اور وہ جیسے ہی رنگ لگانے کے لیے اس کے قریب آتا ہے تو وہ اسے صاف صاف منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے رنگ سے ایلرڈی ہے مجھے کسی کے ہاتھ سے بھی رنگ نہیں لگوانا خیر دوستو تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر ٹیشو کا بھائی راکیش آتا ہے اور اس بار وہ اپنی بھابی کو بینے رنگیں دیکھ کر کافی زیادہ شوق ہو جاتا ہے اسی لئے وہ سورج سے بولتا ہے کہ ہمیں تو بھابی کو رنگ لگانا بھولی گئے اور تب ہی وہ رنگ لگانے کے لیے اس کے پاس آنا چاہتا ہے لیکن سورج بار بار اسے روکتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تمہاری بھابی کو رنگ سے ایلرڈی ہے اسی لئے ان کے رنگ مت لگانا اور اس بات سے وہ کافی افسیٹ ہو جاتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن دوستوں وہ وہاں سے جاتا نہیں ہے تب ہی وہ ایک دم سے پیچھے مڑ کر ٹیشو کے موہ پر رنگ لگا دیتا ہے اور جیسے ہی وہ رنگ اس کی بڑی کی اوپر لگتا ہے تو اس کو بہت تکلیف ہونے لگتی ہے اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں وہ ایک بار پھر سے اپنے بھیانک روپ کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے اب اس کا اتنا بھیانک روپ دیکھ کر سورج اور راکیش دونوں ہی بہت ڈر جاتے ہیں اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں وہ چڑیل راکیش کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اسے چھوم انتر کر کے گھائب کر دیتی ہے اور یہ اپنے آنکھوں سے سورج جب دیکھتا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ ڈر جاتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ تم میرے ٹیشو نہیں ہو سکتی اب اسے مارنے کے بعد وہ چڑیل اپنے اصلی روپ کے اندر آ جاتی ہے لیکن دوستو سورج یہ سب دیکھ کر بہت ہی ڈر جاتا ہے اس لیے وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہ باہر جا کر اپنی ماں کو یہ سب بتانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ماں اس کی یہ سب باتوں پر یقین نہیں کرتی اس کی ماں کو لگتا ہے کہ شاید اس نے بھانگ بھانگ پی لی ہے اس لیے وہ اس طرح کے باتیں کر رہا ہے اب دوستو اسی بیچ ہم دیکھتے ہیں سورج کی بھوہا کو جو کہ وہی پر ہولی کھیل رہی تھی تھوڑی دیر کی بعد وہ سورج کی ماں سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے بہو کو بہت نکرے آ رہے ہیں وہ ابھی تک ہولی کھیلنے کے لیے نہیں آئی ہے اور یہی بول کر وہ گصہ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہیں اب سورج کی ماں بھوہا کو بلانے کی روکنے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن وہ ان کی باتوں کو نہیں مان رہی تھی لیکن اسی بیچ یہاں پر سورج اپنی ماں سے بولتا ہے کہ بھوہا جی کو جانے دو ورنہ وہ چڑیل جو کی اندر ہے وہ بھوہا جی کو بھی جان سے مار دے گی لیکن ماں جی کو سورج کی باتوں پر ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا انہیں یہی لگ رہا تھا کہ شاید یہ بھنگ پھی کر آیا ہے ویل دوستو تھوڑی دیر کے بعد گھر کی اندر سے ٹیشو باہر نکلتی ہے جو کی اپنے ہاتھ میں رنگ کی تھالی پکڑے ہوئی تھی وہ باہر آ کر ماں سے بولتی ہے کہ لگتا ہے بھوہا جی گصہ ہو گئی ہے اس لیے اب انہیں منانے کے لیے میں ان کے گھر پر رنگ لگانے کے لیے جا رہی ہوں اب اپنے بہو کے موز سے ایسی بات سن کر ماں جی بہت ہی خوش ہوتی ہیں لیکن دوستو سورج کو یہ بہت ہی عجیب لگ رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے یہ عورت رنگ سے اتنی نفرت کرتی تھی اور اب اچانک سے یہ رنگ لگانے کے لیے کیسے تیار ہو گئی اس لیے سورج فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ٹیشو کا پیچھا کرے گا اور جب ٹیشو وہاں سے بوہ جی کے گھر کی اور نکل جاتی ہے تو سورج بھی اس کا پیچھے کرنا شروع کر دیتا ہے اس کی بات تبھی اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں ٹیشو بوہ جی کے گھر کی اور پہنچ جاتی ہے اور سورج بہار سے ایک پیڑ کے پاس چھپ کر ٹیشو کو دیکھ رہا تھا اس کی بات ٹیشو اندر جاتی ہے اور بوہ جی سے ملتی ہے بوہ جی اسے دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتی ہے اور تب ہی یہ لوگ رنگ لگانا شروع کر دیتے ہیں اس وقت پر بوہ جی کا بیٹا اور ان کی بہو بھی موجود تھی اور ایک ایک کر کے یہ لوگ ٹیشو کو رنگ لگا دیتے ہیں اور دوستو جیسے ہی اس کے رنگ لگتا ہے تو یہاں پر اس کو عجیب و گریب پرکار کی فیلنگز آتی ہیں وہ اپنے چہرے کو پیچھے کی اور گھما لیتی ہے اور یہ دیکھ کر بوہ جی اور باقی سب لوگ بہتی زیادہ ڈر جاتے ہیں لیکن اس کے بعد یہاں پر کیا ہوا یہ سین یہی پر کٹ ہو جاتا ہے اب اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں ٹیشو رنگ لگا کر بوہ جی کے گھر سے باہر نکلتی ہے اور سورج لگاتار اسے دیکھے جا رہا تھا اب تھوڑی در کے بعد ٹیشو وہاں سے باہر نکل کر اپنے گھر چلی جاتی ہے اور جیسے ہی وہ وہاں سے جاتی ہے تب ہی اس کے بعد ہم سورج کو دیکھتے ہیں جو کہ بوہ جی کے گھر کے اندر جاتا ہے اور وہ جیسے ہی بوہ جی کے گھر کے اندر جاتا ہے تو بوہ جی اور ان کا بیٹا سبی لوگ اسے صحیح سلامت دکھائی دیتے ہیں یہ دیکھ کر وہ بھی بہت زیادہ شوق ہو جاتا ہے کہ آخر اس چڑیل نے ان سبی کو زندہ کیسے چھوڑ دیا اس کے بارے میں تو آپ کو آگے پتہ چلے گا اب جاتے جاتے سورج ان لوگوں کو رات کی دعوت دے دیتا ہے کیونکہ رات میں ان کے گھر پر پروگرام ہونے والا تھا اس کی بات تبھی ہم کو رات کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر رات کے وقت پر سورج کے گھر پر ہولی کا پروگرام چل رہا تھا بٹ شوکنگلی اس پروگرام کے اندر سورج کی بوہ جی ابھی تک نہیں آئی تھی اس لئے یہاں پر سورج کی ماں ایک چھوٹے بچے سے بولتی ہے کہ اپنی بوہ جی کو بلا کر لے کر آؤ اینیویز تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ جب بوہ جی کے گھر سے لوٹتا ہے تو وہ سورج سے بات کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ بوہ جی کے گھر کے اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا اور تو اور ان کے گھر کے اندر لال کلن کا پانی پڑا ہوا تھا اب دوستو سورج کو یہ سمجھتے دیر نہیں لگتی کہ بوہ جی کو بھی اس چڑیل نے جان سے مار دیا ہے اب سورج ایک بار کنفرم کرنے کے لیے اپنے بوہ جی کے گھر پر جاتا ہے تو وہ ان کے گھر کے اندر وہ اسی لال پانی کو فیلا ہوا پاتا ہے اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوگے کہ آخر اس چڑیل نے بوہ جی کو جان سے کیسے مارا کیونکہ سورج نے تو خود ہی ان لوگوں کو جندہ دیکھا تھا تو دوستو اس کی جانکاری کے لیے میں آپ کو بتا دوں جب بوہ جی کے پریوار والوں نے ٹیشو کو رنگ لگایا تھا تو اس رنگ سے اسے بہت ہی الرجی ہوئی تھی اور وہ اپنا فیس پیچھے کو گھما لیتی ہے لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ جیسے ہی ان لوگوں کے سامنے آتی ہے تو وہ پوری طرح سے ایک چڑیل بن چکی تھی اور وہ ایک ایک کر کے تینوں کو جان سے مار کر ختم کر دیتی ہے اب سورج اس بات سے بہت ہی پریشان تھا کیونکہ اب دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بوہ جی کی بھی موت ہو گئی تھی اب اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں سورج اپنے سسرال پہنچتا ہے اور وہاں جا کر وہ ٹیشو کے پتا سے بات کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تم نے کیسی للکی کے ساتھ مجھے بیائیا ہے اور وہ ان پر بہت ہی گصہ کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتاؤ ٹیشو آخر میں کون ہے اور تبھی اس کے پتا سورج کو پوری جانکاری دیتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ کافی ٹائم پہلے ہمارا رنگوں کا کاروبار ہوا کرتا تھا اس وقت پر ہمارے نوکر ٹیشو کے فولوں سے ایک نیچرل رنگ بنا رہے تھے لیکن اسی دوران ایک فول کے اندر ایک ننہی پری سو رہی تھی اور جب رنگ بنانے کے لیے ان سبی فولوں کو ایک ساتھ پیسا گیا تو اس کے اندر وہ پری بھی پس گئی جس وجہ سے اس کی موت ہو گئی تھی لیکن ایک بار کی بات ہے ایک رات کو ہمارے سارے نوکر سو رہے تھے اور جو رنگ انہوں نے بنایا تھا گئی رات کو اس رنگ کے اندر سے ایک بہت ہی بھائنک چوڑیل نکلی اور اس چوڑیل نے نکل کر ایک ایک کر کے ہمارے سارے نوکروں کو مار دیا اور جب میں وہاں پر گیا تو وہ چوڑیل مجھے بھی مارنے کی دھمکی دے رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ وہ مرنے سے پہلے ایک پری ہوا کرتی تھی لیکن میرے نوکروں نے اسے کچل کر مار ڈالا اور مرنے کے بعد وہ ایک پریت بن چکی ہے اس لیے اب وہ پری لوگ میں کبھی بھی واپس نہیں جا سکتی اور اسے اب اپنا بدلہ لینا ہے مجھے مار کر اس سے پہلے کہ وہ چوڑیل مجھے مار پاتی تب ہی میں نے اس سے ریکویسٹ کی اور اس سے کہا میری کوئی بھی اولاد رہی ہے میں تمہیں اپنی بیٹی کے طرح پالوں گا اور تو میں وہ ساری خوشیاں دوں گا جو باپ اپنی ایک بیٹی کو دیتا ہے بس پھر کیا اس چوڑیل نے مجھے چھوڑ دیا اور میں نے اس کو اپنی بیٹی کے طرح پالا اور وہ جیسے ہی بڑی ہوئی تو میں نے اس کی شادی تمہارے ساتھ کر دی میں تو میں اس کی سچائی کے بارے میں سب کچھ بتانا چاہتا تھا لیکن بیٹا میری حمد نہیں ہوئی سے چرا جاتا ہے اب وہ جیسے ہی گھر جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت پر اس کے گھر پر ہولے کی پارٹی چل رہی تھی وہاں پر سبھی لوگ بڑے ہی عجیب و غریب طریقے سے ڈانس کر رہے تھے اب سورج بھی اس پارٹی کو انجوئی کرنے لگتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے پاس ٹیشو کو بلا لیتا ہے اور اس بار وہ بینے ڈرے اس کے چہرے سے اسی کے ہاتھوں سے رنگ لگوا دیتا ہے جیسے ہی اس کے چہرے پر رنگ لگتا ہے تو دوستو اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ سبھی کے سبھی لوگ اچانک سے وہاں سے گائب ہو جاتے ہیں ول اس کے بعد تب ہی ہم کو صبح کسین دکھائے جاتا ہے اور صبح کے وقت پر ہم سورج کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے کمرے کے اندر لیٹا ہوا تھا وہ جیسے ہی اڑتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے ماں کے کمرے کے اندر جاتا ہے اور تب ہی اسے سامنے کے اور ایک عورت دکھائی دیتی ہے اور وہ جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو دوستو یہ اس کی ماں نہیں بلکہ اس کی پتنی ٹیشو تھی اب یہ دیکھ کر وہ بہت ہی ڈر جاتا ہے کیونکہ اسے پورے گھر کے اندر کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا اب تھوڑی در کے بعد ٹیشو اس کے پاس آتی ہے اور اس کے ہاتھوں سے ہی اپنے چہرے پر رنگ لگوا لیتی ہے بٹ شوکنگلی اس بار رنگ لگنے کے بعد بھی وہ چڑیل کے اندر تبدیل نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی وہاں پر کچھ عجیب ترکے کے حرکت ہوئی تھی وہ یہاں پر سورج سے بولتی ہے کہ اب سب کچھ ایک دم ٹھیک ہو چکا ہے اب تھوڑی در کے بعد وہاں پر ایک چھوٹی بچی آتی ہے وہ چھوٹی بچی اپنے ساتھ ایک گڑیا لے کر آئی تھی تب ہی وہ ٹیشو سے بولتی ہے کہ اس گڑیا کے ماتے پر ایک تلک لگا دو اور وہ جیسے ہی اس کے ماتے پر تلک لگاتی ہے تو وہ گڑیا اچانک سے رہسمائی طریقے سے وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اور وہاں پر رنگ برنگا پانی فیل جاتا ہے اور سورج اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ کر بہت ہی ڈر جاتا ہے شاید ابھی بھی یہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے بس اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے اس کہانی کے اندر یہ بالکل بھی نہیں دکھایا گیا کہ آخر سبی کے سبی لوگ کہاں چلے گئے ہیں اس لئے اند کی اسٹوری مجھے تھوڑی سی بیڈ لگی لیکن ہاں آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے وہ سبی کے سبی پریوار والے کہاں چلے گئے ہوں گے آپ اپنی رائے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتا دینا اگر آپ اس ایپیسوڈ کو پورا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے انسٹرگرام پر ڈی ایم کر سکتے ہیں باقی میں ملوں گا آپ سے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے بائے مجھے ایم کر سکتے ہیں